بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے والی جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اگر اب بات کریں صرف پنجاب کی تو پنجاب ایسا صوبہ ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہمیشہ صحیح رہا ہے اور اس وقت پنجاب کی سیاست کو لے کے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں بہت ساری قیاس حلائیاں بھی ہو رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں حقیقتیں ہیں اس پر بھی آج بات کریں گے اور آج اس حوال آباسی صاحب ویلکم ڈیو شو آپ نے ٹائم نکالا ویری کائنڈ اف یو اچھا سار یہ فرمائیے سوالہ تو بہت سارے ہیں لیکن سٹارٹنگ جنیریک کانورسیشن آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور جتنے بھی عراقین ہیں ایوان کے دے لوک اپ ٹو یو اور اس میں آپ زہر ایسیسٹ کرتے ہیں سپیکر صاحب کو ویٹ اگزیکلی اس گوئنگ آن یہ گیارہ تاریخ میں سر پہ ہے اور عراقین کے ادھر جانے کی خبر بھی آ رہی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ہاو ڈیو سی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ایک انکانسٹیشنل سمری سے یہ سارا جو کیوس مچا اور اس کیوس کے نتیجے میں رات و رات ایک اور لیٹر نکلتا ہے اور رات کے بارہ مجھے لیٹر نکال کے گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک آرڈر کے ذریعے اور وہ گورنر کا تھا جو کہ انکانسٹیشنل تھا اور وہ سمری کی روشنی میں تھا کہ گورنر بلا تو سکتا ہے لیکن جن حالات و واقعات کے ساتھ بلانا چاہیے تھا اور جو اس کے پری ریکزیٹ سے وہ پورے ہونے چاہیے تھے اس کے بغیر جب بلائے گا تو وہ پھر انکانسٹیشنل ہو جائے گا اور وہ جب بلائے گیا تو وہ جلت میں بلائے گیا اور وہ ایک چلدی سے سمری نکال لے گی ووٹ آف نو کونفیڈنس آلریڈی دیوی تھی وہ خود بھی ابحام میں تھے کہ آخر کیا چیز انٹرٹین ہوگی ایدر اپوزیشن کی طرف سے ووٹ آف نو کونفیڈنس ہوگی یا گورنر کی طرف سے ووٹ آف کونفیڈنس ہوگ جب وہ کیوس مچ گیا تو پھر عدالتوں کا رخ کرنا پڑ گیا گورنمنٹ ریسٹور ہوگی کیونکہ وہ انکانسٹیشنل تھا ہم نے کہا تھا اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور جب گورنمنٹ ریسٹور ہوگی تو پھر عدالت نے گیانہ تاریخ کو بلا گیا کل بلایا ہے فیڈل کی طرف سے بھی ہو جائے گی نمائنگی جو آپ یقینا گورنر ہے اور پنجاب اسمبلی کی طرف سے بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سی ایم کی طرف سے بھی ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی نے وہ بلانا تھا اجلاس جبکہ وہ گورنمنٹ ختم کی گئی سی ایم کے خلاف ان کی کابینہ کو ختم کیا گیا تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سی ایم نہیں بلا سکتا ہے اجلاس سو یہ بڑا ایک آپ سی سمجھیں کہ ایسا اوباہم کی ببان گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا لنگر ہو گیا ابھی بھی گیارہ کو یقینا کل ہیرنگ ہے اور ابھی جو سرپ جوڈیس ہے میٹر اور اس سے پہلے اس پہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا بٹ یقینا اس کا حل ایوینچلی جانا ووٹ آف کانفیڈنس میں ہی ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کے لیے وی آر ڈیفینیٹلی ریڈی اور ہمیں کوئی اسیو نہیں ایسا ہے باسی صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس کو لے کے ہر ایک کی اپنی کیلکولیشن ہے کیاس رہیاں بھی ہیں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری باتیں بھی آ رہی ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی فلانا کینیڈیٹ اتنے پیسوں میں ووٹ آف کانفیڈنس دے گا اتنے پیسوں میں کوئی نہیں دے گا کیا آپ کے پاس انفرمیشن ہے دیکھیں جب بیس افراد پنجاب سے جن سیٹوں کے پر الیکشن ہوا وہ پچیس افراد چلے گئے سپیشل سیٹس کو ملا کے تو اس کے بعد جو کورٹ نے فیصلہ کیا گیا وہ بڑا کلیر ہے بلیک ان وائٹ میں ایک چیز آگی کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوگا اس کے فیصلے کے مطابق پوری پارلیمانی پارٹی کو ووٹ کرنا پڑے گا تو جو اب نمبرز ہیں وہ کسی کے ہمارے پاس نمبر ہیں ہمارے تو ون نائنٹی آراؤنڈ نمبر ہیں اور یقیناً اگر ایک دو کے ساتھ ایشو بھی ہے پرابلم بھی ہے تو یقیناً وہ اپنے سیاسی کیریئر کوئی انڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کے علاوہ پیسے میٹر کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے کوئی چیز ڈالی کی ہے جس کے بس کوئی بندہ آگے بچھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے اور میرے نزدیک تو یہ ڈیموکرائٹک ویلیوز کو تباہ کرنے کے مدرادف ہوتا ہے جب ایسے کوئی ایکٹیویٹی کوئی بھی جماعت اپنے نمبرز کو مینج کرنے کے لیے دوسرے کے نمبرز کو خراب کرنے کے لیے یہ ہر بے استعمال کریں سو آئی میٹو سے کہ جو بھی کر لیں ایونچلی پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے جو حلیف ہیں ہمارے کافلی کو لے ہمارے لیے کوئی ایسے کوئی بڑی دکت والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ازاد امیدوار بھی ہیں اور ان سب کی بھی اور ان کی بھی اپنی پرفنسز جو ہیں وہ ازاد ہیں اپنی تک کسی جماعت کے ساتھ نہیں گئے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ میٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے افراد وہ پہلی ایک سو چھاسی نمبر چاہیئے اس سے زیادہ ہیں تو اگر اکہ دکھا کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس کا کتنا اثر پڑ جائے اب آپ نے کافلی کا ذکر کیا آپ کے ظاہرہ وہ اتحاد نہیں ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سارے ابہام کنفیجنز، قویشنز، اوبجیکشنز، بہت ساری دوستی آرانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں پہلے وہ سپیکر کے منصف کو بھی سنبھال چکے ہیں آپ بینگ ای پولیٹیکل اوبزرور آپ کو اتحاد کیسا لگتا ہے اور فیوچر میں exactly they will do as chairman PTI want them to do یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو وہ narrative ہے کہ نہیں they will have their own way کیا ہوگا you are asking for next upcoming elections اور یہ جو بھی vote of confidence vote of confidence vote of confidence کے لیے دیکھیں میں اکثر پہلے بھی جو پروگرامس تھے اس میں اپنا point of view جو تھا PTI کو clear کیا وہ یہ تھا کہ وہ ہمارے اتحادی ہے اور اتحادی ایک انڈیویجوال انٹیٹی ہے جن کا اپنی پوری جماعت ہے اور جماعت کے ساتھ ست وہ ایک اپنا خیال اور سوچ و فکر بھی رکھتے ہیں اور یقین ان کا administrative point of view بھی اپنے حوالے سے different ہو سکتے ہیں اور جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے ہماری ہر رائے سے متفق کریں اور ہم ان کی ہر رائے سے متفق کریں لیکن جو اہم point تھا کہ vote of confidence یا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا تو کیا اس کی اوپر ان کی کیا رائے آتی تو اس کی اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہی لہوں کے بعد جب اوبام بنایا گیا opposition کی طرف سے کہ وزیراعالہ پرویز الائی یہ نہیں کریں گے انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام دے دیا مورس نے اپنی ٹویٹ کر دی اور یہ خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے آپ کو جب چاہیے آپ کو ملے گی آپ جب کہیں گے ہم سمبلی گورنر کو بیج دیں گے کہ آپ اس کو تحلیل کر دیں اور وہ اس سمبلی کو یہ اس کو deny نہیں کر سکتے یہ اس کو روک نہیں سکتے after certain time وہ جو ہے نا اس نے اپنی وہ سمبلی جو ہے وہ اپنی وہ exercise ہو جاتی ہے اور اس میں وہ devolve ہو جاتی ساری اسمبلی ایک تو school of thought یہ ہے کہ جی کاف لیگ کی اگر ہم سیاست کو ہٹا دیں سائٹ پہ تو somehow پاکستان طریق انصاف اور کاف لیگ ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں کہ شور بھی ڈالیں کہ جی اسمبلی تحلیل ہم کر دیں گے اور اسمبلی تحلیل بھی نہ کریں مثال کے طور پر اس کی ایک مثالی دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس ان پریس کانفرنس کی سی ایم پنجاب ان کے ساتھ اور سی ایم کے پی ان کے ساتھ پیٹھے طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم سترہ کو ڈیزولف کریں گے اسمبلی اور اس کے بعد پھر مزید تاریخ بتائے گی جی اس دن ڈیزولف ہو جائے گی سو یہ سارا معاملہ جو لنگر آن کیا گیا آن پرپس کیا گیا ایک چیز اور اس لیے کیا گیا کہ جب ہم ایسے سٹیپس اٹھائیں گے ریبٹل آئے گا اور معاملہ لیگل ہو جائے گا جب وہ لٹیگیشن کے اندر چلا جائے گا سو معاملات آگے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ بڑا سٹرونگ ایک سکول آف آٹھ ہے نیریٹیو ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں لیکن میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم نینا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے اپوزیشن نے کہا کہ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ تحلیل کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ آپ کر کے دکھائیں اگر ہیمت ہے پھر فائنلی ہم نے یہ کہا سات آٹھ مہینے پہلے کیوں نہیں کی گئی ایکسرسائز ڈیزولف کرنے والی یہ چیز انڈر پروسیس تھی سنس لانگ تھی اور یہ انڈر پروسیس تھی اس کے مچورٹی کا ایک ٹائم تھا اپنی مچورٹی کے ٹائم پہ آکے ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم تحلیل کریں گے ہم نے بقائدگی کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اس کی تاریخ بھی دے دیتے ہیں ایشو یہ تھا ہماری پہلیگیشن یہ تھا کہ آپ تاریخ ہی نہیں دیں گے ہم نے اپنی تاریخ دے دی اور جب ہم نے تاریخ دے دی تو اصولی طور کے اوپر اپوزیشن کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا جمعہ کی تاریخ اس کو یہ تعلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اپوزیشن تو اس کو نگیٹ کر رہی تھی کہ آپ اس کو تعلیل نہیں کر سکتے نہ آپ تاریخ دے سکتے ہیں اپوزیشن والے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کام چھ سات آٹھ مہینے پہلے یہ لوگ کر لیتے ہیں تو کیوں نہیں کیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارا نیریٹیف کیا ہے ہمارا ایک ہی نیریٹیف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے الیکشن کراؤ الیکشن اس لئے کراؤ کہ جس طریقے سے گورنمنٹ فارم کی گئی اور تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس ہوئی اس سے جو گورنمنٹ فارم کی گئی اس گورنمنٹ کے پاس لیجٹیمیسی ہی نہیں ہے اور وہ ایک غیر فطری طور کے اوپر گورنمنٹ بنی ہے ان کے ساتھ عوام جمہور نہیں ہے ہم نے کہا کہ اب پاکستان میں اس پولٹیکل کیاوس کے بعد ایز ای ریزلٹ ایکنومک کرائسس پیدا ہو جائیں گے اور الیکشنز بل بی دپنیسیہ ٹو آل ایکنومک ایلز آف پاکستان ناؤ یہ اس سلوگن کے ساتھ ہم چلے ہم نے پچھلے چھے ماہ جلسے کیے ریلیز کی اور پورے ملک میں یہ باور کرایا پورے ملک سے مراد کیا ہوا ہم نے ہر شہر میں جلسہ کیا ہم نے پورے پنجاب میں جلسے کیے ہم نے کے پی کے میں جلسے کیے ہم نے کشمیر میں جلسے کیے ہم نے جی بی میں جلسے کیے اور ایک ہی پوائنٹ پہ کیے کہ ہم الیکشن جاتے ہیں اور جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جو مقتدر ہلکے ہیں اس بات کے حق میں آئی نہیں رہے اور وہ اس بات کو زد بنائی بیٹھیں کہ الیکشن نہیں ہوگے کیونکہ ایکنومی ساری طبعہ ہے پاکستان کی اور وہ آپ کے ریزرز بتا رہے سارے جی ڈی پی بتا رہے آپ کا سارا اور جب یہ نہیں ہوا تو ہم نے آخری سٹیپ لیا یہ ہمارا آخری سٹیپ تھا کہ ہم یہ توڑیں گے ہمارا پہلا سٹیپ نہیں تھا تو یہ اس کا بھی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہوئے موقع در ہلکوں کی بات میں نے آپ سے کرنی ہے ابھی ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو وہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں موسیقی 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 قیوم عباسی صاحب بات کر رہے ہیں ملک کی حالات کے اوپر خصوصاً بالخصوص جو پنجاب کے اندر سیاست جا رہی ہے اس حوالے سے عباسی صاحب بریک کو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مقتدر ہلکوں کی یہ فرمائیے گا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اب بھی عمران خان صاحب کچھ بات کر رہے ہیں کہ کچھ جگہوں سے پولٹیکل انجنئرنگ جا رہی ہے اور وہ ملک کے لئے سخت نقصان دے ہے بی اے پی جو پیپلز پارٹی میں زم ہو گیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کون سے مقتدر ہلکیں ہیں اور پولٹیکل انجنئرنگ ہے ایک دفعہ پھر کیوں ذکر ہونے لگ گیا ہے آپ کے چیئرمن دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو دوبارہ ذکر کیا گیا چیئرمن صاحب کی طرف سے وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ہمارے کچھ خواتین ایم پی ایس نے جا کے یہ ان سے شیئر کیا کہ پروپرلی ہمیں کالز آئی ہیں اور ہمیں دوبارہ سے ہمیں کنونس کیا جا رہے اور پھر ہمیں پریشر بھی دیا جا رہے کہ بھئی آپ اپنے جو ووٹ آف کونفیڈنس ہے اس میں آپ مت جائے یا جس طرح سے بھی اپنی وابستگی اس کو تبدیل کریں تو میرے نزدیک کیا یہ تو پورے پاکستان کہتا ہے کہ یہ تو ڈیموکرائٹک ویلیوز کے خلاف ہے یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تو اگر خان صاحب نے یہ بات یقیناً آکھا دیکھیں کوئی تھوڑا یہی بتاتا ہے کہ فلان نمبر سے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کال آئی ہے کوئی یہ تھوڑا ہی بتے گا کہ میرا نام کیا کیا ہے یقیناً کال جو ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے سننے والے جتنے سب کو پتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو انہیں کی طرف سے ہوگی ایوری بوڈی نیو کیا کس کی کال ہے صرف ہم کہنا ہی چاہتے ہیں کہ سے چلنے نہیں دیں گے اگر ہاؤس میں بننے والی گورنمنٹ صحیح طریقہ کار کے ساتھ فارم نہیں کی جائے گی تو پھر کبھی بھی پاکستان تو پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ کو بھی جو آئین اور قانون آپ کو وضع کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے جی اس لیے اس لیے میں بتاکا اس لیے اگر ووٹ آف نو کونفیڈنس ہوتی تب بھی یا ووٹ آف کونفیڈنس کیلئے کہا جاتا ہے تب بھی ہم کوئی بھی ان کونسٹیشنل طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہم جس ممبر کا جو رائٹ ہوگا اور جس سائیڈ کا آئیز نوز بوت ہیں اور ٹریڈی بینچز بھی ہیں اپوزیشن بینچز بھی ہیں تو اس لیے اس ہاؤس میں ان باعث طریقے سے ہم لوگ جو طریقہ کار ہے اس کو اپنے طریقے کے ساتھ ہی لے ایسی چیزوں کے اوپر ایسے محرکات کی اوپر آپ بطورے ڈیفٹی سپیکر ایکشن آپ کو قانون وضع کرتا ہے کہ آپ لیں نہیں اگر کوئی ایویڈنسز بھی آرہا اور ہاؤس کے اندر کیونکہ ایکٹیویٹی ہو تو اس کے اوپر یقینن ہم کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ میٹر جو ہے یہ ہاؤس کا انٹرنل میٹر نہیں ہے یہ ہاؤس پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اسسوسیائٹیڈ ہے اور جو سپیکر ہیں ریپٹی سپیکر ہیں they do not belong to any political party تو اس وجہ سے وہ یہ معاملہ اس سے باہر کر لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں نہیں ہوں تو کوئی اور سہی کوئی اور نہیں تو کوئی political party سہی آج کی جو گورنمنٹ ہے کل کی اوپوزیشن ہے کل کی اوپوزیشن آج کی گورنمنٹ ہے یہ نظام ہے سارا لیکن یہ نظام سارا اگر ڈیموکریسی کے around revolve ہو رہے تو پھر ڈیموکریٹک ویلیوز کو زندہ رہنا چاہیے میرا point of view یہ ہے اور یہ ویلیوز تباہ ہونے کے بعد آپ مت claim کریں کہ ہم ڈیموکریسی رکھ رہے ہیں پاکستان میں پھر ختم کر دیجئے نا پھر ڈیموکریسی پھر عوام کی پرچی کا اور اس کے اوپر لگنے والے elections کے اوپر عرب روے کا تو پھر استحصال تو مت کریں نا پھر چھوڑ رہنے دیں پھر یہ بتائیں بازی صاحب کہ ایک narrative یہ بھی ہے اور وہ بھی بڑا strong ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے فنڈز ہیں جو allocate ہو چکے ہیں constituencies کے اندر کام جاری ہے کچھ development کا کام ہے کچھ چلی construction کا کام ہے بغیرہ بغیرہ the list goes on اگر اس وقت آپ government کو dissolve کر دیں گے تو وہ سارے سٹال میٹ میں چلے جائیں گے معاملات جتے بھی ہیں سب چیزے رک جائیں گی تو نہیں رکنی چاہیے یہ continue رہنی چاہیے صرف اس point of view کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دو point of view ہے پہلا point of view یہ ہے کہ جتنے کام ہو رہے ہیں ان کا status کیا ہے تو وہ تقریباً 70 اور 80% projects completion کی طرف جا چکے ہیں because یہ وہ سارے projects ہیں جو کہ 2018 میں شروع کیے گئے تھے majority of the projects اور جو آپ کی schemes ہوتی ہیں آپ کی local schemes ہوتی ہیں district کے حوالے سے وہ تو on the spot آتے ہیں district کا local fund ہوتا ہے وہ سارا utilize ہو جاتا ہے تو جو 80B کی schemes ہیں وہ اپنی زیادہ تر completion کی طرف ہیں second point یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ system derail ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی new government آ جاتی ہے یا یہ ختم ہو جاتا ہے house or assembly تحلیل ہو جاتی ہے جس کا کبھی امکان ہے تو اس کے بعد یہ system رک جائے گا تو کتنے time تک رکے گا constitutional binding ہے 90 days کے اندر election announce کرنا تو 90 days میں ایسا کون سا کام ہے جو 90 days کے اندر اگر رک گیا تو اللہ معاف کرے پاکستان رک جائے گا سو کہنے کا مطلب یہ ہے constitutional طریقے سے چلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ کام رکیں گے نہ پاکستان کو نقصان ہے نہ آنے والی government کے لیے کوئی legitimacy کا issue ہوگا کہ وہ جا کے اپنا آپ کی جو monitoring funds کے ادارے ہیں ان کے پیسے لے کے آنے پاکستان کے لیے یہ کوئی defer کرانی payments آپ کو کسی چیز کے لیے issue لیے ہر اب روپے pledge ہو گئے ہیں کل کیسا دیکھتے ہیں اس کو everyday یہی story آپ کے پاس آنی ہے میں دیکھیں نا میں آپ again ہمارے اس point پر آجائے کہ ہم نے 8 مہینے پہلے کیا کہا تھا کہ جس طریقے سے government form کی گئی اور جن لوگوں کو لایا گیا ہے کہ economy کا بھانا بنا کے یہ economy کبھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے تو آج آپ کے پاس کیا ڈار economy کیوں آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ پھر ان کے پاس کیا فارمولہ تھا یہ فارمولہ ہے کہ آپ کے ساڑے 800 عرب یہ بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا reserves اس کے حالات دیکھ لیں آپ وہ کام پر چلے گئے ہیں GDP آپ دیکھ لیں وہ کام پر چلا گیا ہے FDI پاکستان کی کام پر ہے exports کدھر چلے گئے industrialization جتنی تھی جتنا ہم نے اس کو boost کیا بالخصوص فیصلہ بعد میں loom industry کو ہم نے دوبارہ revive کیا کہاں پر stand کر رہی ہے so number of issues ہیں جس کو address کر رہی تھی ہماری government جو derail ہو گئے صرف اس بات کے اوپر کہ نئی ٹیم آئے گی وہ سنبھال لے گی تو پھر کی در رہ گئی نئی ٹیم نے کل donor conference کے اندر ساڑھے 8 عرب ڈالر بھی تو اکھٹے کر لی ہیں دیکھیں اگین سڑھے 8 عرب ڈالر جو ہے پاکستان کا حال ہے اور اتنے آپ دیکھیں عام آدمی جو ہے نا جی وہ یہ donor conference کو بھی نہیں سمجھتا عام آدمی کس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے اور ڈالر اس کے پاس ڈالر ہے یا نہیں پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے اور ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا اور ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ ڈالر کی آج کیا قیمت ہے ایکسچینج ریڈ دو سو تیس باتیس اسی کے رون چل رہے ہیں مارکٹ میں دو سو پچاس سے سستہ کو ڈالر لے کے دکھائے اس کا مطلب یہ کہ آپ کاسمیٹک وے میں جس اکانومی کو روک رہے ہیں اور ڈالر کو سنبھال رہے ہیں اس نے برسٹ آؤٹ ہونا ہے جس دن اس نے برسٹ آؤٹ ہونا ہے اس دن آپ کی جیب یک دم خالی ہونی ہے تو آپ کیا کریں گے پھر یہ آٹھ سو یہ آپ کو ساڑھے آٹھ ارب ڈالر فائدہ دے گا لیکن یہ تو ایونچلی سلاب زدگان کے لیے وہی ہیں نا پلیج پیسے جو دیکھیں سلاب زدگان کے پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں ان کے لیے کوئی امیجیٹلی ہمیں کوئی ایکشنز کرنے چاہیے کیونکہ میری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پیسے وہاں پہ پلیج ہوئے ہیں وہ ڈسبرس ہوں گے پروونسز تک جائیں گے ری ہیبلیٹیشن کا ریکنسٹرکشن کا کام ہوگا کچھ سندھ کے حصے آئیں گے کچھ پنجاب کے حصے آئیں گے تو آپ ڈیپٹی سپیکر ہیں میرا خیال ہے کہ شاید آپ یہاں تو فالو نہیں کرسکے جو کل ساڑھے آٹھ ارب پلیج ہونے والی خبر آئی ہے نہیں یہ خبر میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جو پنجاب ہے نا کیونکہ گورنمنٹ میں بھی یا اسمبلی میں بزنس بھی آیا کہ جو پنجاب میں ایک سو ستر ارب کے وہ جو آپ کا شیئر آتا ہے فیڈل کا ایک سو ستر ارب رپیہ وہ شورٹ ہے ون سیونٹی بلین سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اچھا کے بھی کے کا لگ ہے سو میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سے پیسوں کو کہاں کہاں سے کون کون سا شیئر دیں گے صرف یہ موٹی موٹی بات بتا دیں تو ونس آپ ایک مین چیز کو اپنے جو شیئر جو ان کا رائٹ ہے صبحوں کا اگر وہ ہی پورا نہیں کر پائیں گے تو اس کے بعد یہ جو آپ اتارے سڑے آٹھ ارب اس کے بارے میں پیری نظر سے خبر نہیں گزری یقین ہے اگر یہ آیا ہے پاکستان میں ذکر ہو رہا ہے نون لیگ کے بڑے لیڈران تو اس کو پاکستان کی فتح سے جوڑ رہے ہیں جوڑیں گے جوڑیں گے جوڑیں گے ان کے پاس اور کیا ہے کہ ہم پیسے مانگ کے آگے ہیں ہم نے فتح کر لی ہے کس چیز کی فتح بھئی اگین نا آپ آرگینک وی میں گروہ نہیں کر رہے and you are keep on میری میکنگ چل رہی ہے کہ ہم نے پیسے مانگ لی ہیں اور ہمیں مل گئے اگین this is not a solution یہ ختم ہو گیا تو آپ اگلے سال پی ٹی آئی کے پاس اباسی صاحب solution ہے کیونکہ میرا سوال میں اور ریفائن کر لیتا ہوں اس کو کہ let's say general election call up ہو جاتے ہیں early let's say اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ جاتی ہے in federal government so whatever has happened wrong in the economy exact road map ہے اس سے نکلنے کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو آپ کی جب تک آپ کی جو leadership ہے اس کے پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تب تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے leaders ملک سے باہر جا کے پاکستان کے لیے پیسے مانگیں یا پاکستان کے لیے کوئی بھی financial aid کا پروگرام مانگیں وہ جو مانگنے والے کیا ان کو نہیں پتا کہ اس بندے کی پروفائل کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ government آج سے آٹھ مہینے پہلے آئی ہے اور اس سے یہ جو federal government ہے یہ آٹھ مہینے پہلے آئی ہے اور یہ سال اور آٹھ مہینے پہلے آتے ہی گیارہ سو عرب رپیان انہوں نے باف کروایا ہے ان کو نہیں پتا یہ ان کے پاس ایک ایک report ہے ایک ایک update ہے اس update کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے وہ ایک government کو کہیں کہ ہم آپ کو وہ financial aid کے لیے ایک اچھا package دینے کے لیے تیار ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی government آتی ہے تو خان صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر internationally جو ان کا explorer ہے اور internationally جو ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے وہ کسی اور leader پہ نہیں کیا جاتا یہ اس کی سب سے پہلی پہلی بات ہے second بات یہ ہے کہ کرونا میں بڑی بڑی economies shake کر گی تھی تب بھی پاکستان نے اور خان صاحب کی قیادت میں انٹرنیشنل جنرلز ہیں اس کے اندر ذکر کیا گیا پاکستان کے جو بیئرز لیے گئے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب حالات جس طرف جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے ہاتھوں سے نکلے تو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ election کرائیں اور پاکستان بالکل early elections کے حوالے سے پاکستان تحریکن صاحب اپنے موقف پر قائم ناظرین ایک break کا وقت ہوا جاتا ہے break جانے بڑھیں گے واپس آئیں گے گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے take a break welcome back after the break پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی بات کر رہے ہیں ہم پنجاب سمیت پاکستان کی overall سیاست کے حوالے سے بھی عباسی صاحب گورنر راج کی بات ایک مرتبہ پھر ہو رہی ہے رانہ سناولہ صاحب فرما چکے ہیں کہ گورنر راج لگنے کے قریب ہیں چیزیں یہ ان کی آج کی منون سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پنجاب میں گورنر راج کا امکان پیدا ہو گیا یہ میں اس لئے لے کے ہوں تاکہ میں اگزیکٹ سنا سکوں ناظرین کو کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اگزیجریشن نہیں ہے تو how do you see this statement پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گورنر راج کو لگنے سے پہلے کہ جو پری ریکزر سے وہ کیسے پورے کیے گئے صرف ایسے پورے کیے گئے کہ یہ لوگ ہاؤس سے بائر ہیں اور خود ہی آتے ہیں خود ہی اسمبلی کے اندر وہ کاغذ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور پھار دیتے ہیں اور شور شرابہ مچاتے ہیں میں نے نزدیک گورنر راج کو لگنے سے پہلے امرجنسی اور امرجنسی یہ نہیں ہے کہ جو صرف ان کو سمجھ جائے یا ان کے اتحادیوں کو سمجھ جائے اس کی proper definition ہونی چاہیے کہ امرجنسی ہے کیسے جس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے گورنر راج لگایا اور دوسرا آپ ایک elected government کے اوپر گورنر راج نہیں لگا سکتے elected government جو اپنے full-fledged government کر بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں اور کسی حوالے سے issue نہیں ہے ان کے پر گورنر راج نہیں لگا سکتے اور ویسے بھی ان couple of days اور آپ سمجھیں کہ within a week ایک چیز resolve ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے vote of confidence related so just tell me کہ اگر کل ہی گورنرمنٹ بلا کل ہی court نے بلایا ہے اور بلا کے آپ کا شام تک فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اگر vote of confidence ہوتی ہے تو یہ کہاں سے گورنر راج لے یہ بتائیں آپ کی زیادہ کل ہی رہے گیا expectation آپ کی کہاں ویسے matter تو subjure ڈیس پہ زیادہ میں comment میں نہیں expect کرتا آپ سے لیکن how do you frame things کہ کیا ہوں گی possible مجھے لگتا ہے کہ کبھی امکان اس بات کیا کہ وہ کہیں گے کہ vote of confidence لے لیں اور ہمیں date دے دیں اور یہی وجہ جس کی وجہ سے جو ممران ہے اس ایملی کے ان پر pressure ڈالا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سارا کھیل ہی numbers کے اوپر ہیں سارا کھیل ساری چیز جو ہے وہ اس کی جانب بڑھ نہیں ہے یعنی کہ عدالت میں کوئی ایسی چیز آپ کے خیال سے نہیں ہو سکتی کہ اس کو halt کر دیا جائے روک دیا جائے نہیں halt ہو ہی نہیں سکتا halt اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اچھا ان سب کو بلا لیے اور جو جو اس کے جو free can ہے جب سامنے ہوں گے تو اس کو میرے نزدیک تو سامنے discuss کر کے simple date لینے اور دینے والی بات ہے اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے ایک آدھ ہیرنگ اور پڑ سکتی ہے میرے نزدیک maximum بھی اگر پڑے تو otherwise ہم تو اسی طرف جائیں گے vote of confidence کے طرف جائیں گے اور ویسے بھی ان کا شور شرابہ بھی ہے vote of confidence کے لئے اصولی طور پر تو ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا تیس تاریخ سے پہلے وہ بولتے رہے کہ تاریخ نہیں دے سکتے یہ تاریخ دیتی تو دیکھ لیتے کہ ہم کرتے یا نہیں کرتے ہم لوگ کر دیتے قصہ ختم ہو جاتا اچھا کچھ میں جاتا ہوں لائٹر نوٹ پہ بھی آپ سے بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی سے بالتر ہو کے جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر کے منصف پہ جارا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو آپ ان کو سنیں گے پاکستان مسلم لیگ نون میں سب سے زیادہ اینوئنگ کون ہے ممبر اسم لیگ سارے ممبر ہیں میرے نزدیک زیادہ بات ہو جائے اس لئے میں کوئی اینوئنگ دیکھیں میرے نزدیک کسی کا بہت اینوئنگ جو ہے بہیوئیر زیادہ اینوئنگ تب ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ لوگ اسمبلی میں اپنی لائنز کو کروس کر جاتے ہیں دیکھیں نا ہاؤس ہے اور پورے پاکستان پنجاب میں کوئی نام بتاتا ہے آدھے پاکستان نے میں بتاتا ہوں آدھے پاکستان نے آپ کے تین سو اکتر لوگوں کو بیج دیا اس کے اندر سپیشل سیٹس میں آگے اب وہ نوئنگ بات تاب ہوتی ہے جب نہ وہی صفحے لے کے وہ صفحے پھاڑتے ہیں جس کے اوپر اسمبلی کا لگا جیسے یہ کل بھی اپوزیشن نے کیا اور میں ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس کے اوپر اسمبلی کا لوگو ہے اسمبلی کے لوگو کو آپ یوں کر کے پھاڑ پیپلز پارٹی کے بہت سرے اچھے لوگ ہیں وہ خلیل طائر سندھو وہ ایک پڑا لکھا آدمی ہے ہمیشہ قانون کے مطابق وہ بات کرتے ہیں ان کو ہمیشہ سنتے ہیں وہ ایک اچھا پڑا لکھا جرائے ان کی ہوتی ہے ملکل اور بھی ہے لٹ اف پیپل یہ بتائیں اوورال بینگ کسٹوڈین پنجاب اسمبلی کے اوورال سٹیچر کے اپ لفٹ کیے جانے کے حوالے سے آپ لوگ ایٹرنلز آ رہا ہے میٹنگز بھی سپیکر صاحب جو ہے وہ ہوتی ہوں گی تو آپ کے پلانز کے اندر یہ شامل ہے کہ چیزوں کو کس طرح امپروف کرنا اوورال اسمبلی کی امان جی اس پلان کے اندر یہ ہے کہ ایک جی آئی زی اور پپس کی طرف سے ایک پروگرام آیا تھا جو یو این فنڈڈ پروگرام تھا اور آلموسٹ وہ اپنا انیشل جو ان کا پروگرام تھا اس کے دو ہی سے ایک ٹیکنیکل پارٹ ہے ایک اس کا ہارڈ ویر پارٹ ہے اور جو ہارڈ ویر پارٹ ہے اس کے اندر ہم اپنی اسمبلی کو پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں ہاں یس پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہر ممبر کے لیے یہ کاغزوں کی بجائے ہیں نا کہ وہ ہمارے پاس سکرینز ہوں گی اور ان کو ٹیپس دیے جائیں گے اور ٹیپس کے ذریعے وہ لیٹس پوز کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو اس کا حال اوال جو پرانا تھا وہ بھی سامنے ہو سکتا ہے کہ لیٹس پوز اس میں سارا ان کا پروگرام اور موڈیولز بنائے جائیں گے یہ ٹیکنیکل پارٹ ہے اور اس کا جو ہارڈ ویر پارٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی یہ دیا جائے گا تو یہ سب سے پہلا اہم کام ہے کہ ہم اس کو پیپر لیس کر رہے ہیں اور پرابلی مارچ تک اس کی اگر اسمبلی کے بچنے کے چانس تو کوئی نہیں ہے لیکن مارچ تک اس کو وہ پھر بھی ایکٹیویٹی تو ہوتی رہی گی وہ پروگرام پرویزلائی صاحب والی بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ فروری مارچ تک تو ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ کیسے وہ کہہ چکے نہیں کہ انٹیویو کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی فوری طور پر تو جارے بھی تحلیل نہیں ہو رہی فروری مارچ جیسا ٹائم تو ہوتی ان کی یہ رائے تھی کہ ایسا ہو جو سکتا ہے رائے لیکن بات وہ یہ کہ خان صاحب نے کہا کہ کل صبح کرنی ہے ہم نے ووٹ آف کون ووٹ آف کونفیڈنس لیتے گئے تو پھر تو ہمارے لیے کوئی ایسی بات رہی نہیں کی کہ جس کو جس کے مجھے سے اس کو ڈلے کریں آج ووٹ کل ووٹ آف کونفیڈنس ہوتی ہے تو پر سو ہم لوگ جھوڑ رہے ہیں آخری سوال آپ سے حواسی صاحب آپ ون آف تا ینگیسٹ پولیٹیشن ان پاکستان ہے اور میں جتنا آپ کے بارے میں جانتا ہوں اور میں نے پڑا آپ نے بڑے بڑے برج جو ہے ان کو ہلایا اور آپ نے بہت ووٹ پہنک اکٹھا کیا اور آوٹ آف دا وے جا کے عمران خان صاحب نے آپ پہ اعتماد بھی کیا اور آپ کو اس رمیداری کے لیے سونپا بھی اپنی سکسس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کس کو سمجھتے ہیں وہ ہے دیکھیں میرے نزدیک اور پھر راستے خود بنتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یقینا یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے اور اس کے فضل کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور میرے کندے بڑے کمزور ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کو پورا کرنے کی تفقیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پتا ہے راستے بنتے ہیں جب اللہ کا فضل ہوتے ہیں پھر دنیا کی ہر طاقت آپ کا ساتھی بن جاتی ہے آپ کی آواز بن جاتی ہے تو اس میں یقینا میری وائف اور میرے امی ابو اور میری فیملی یہ بہت بڑا ساتھ ہے میرے دوست بہت اچھے ہیں بڑے لائل دوست ہیں بڑی قربانی ہیں اور ہماری اس پولٹیکل سیٹپ میں ایک نئے بندے کے لیے آنا اور چلنا جب تک اس کے لیے یہ پورا گروپ نہ گھر سے لے کے باہر تک تب تک وہ نہیں بڑھ سکتا اور یہ سارا تب آپ کو آپ کی بالکل سپورٹنگ تب ہی ملتا ہے جب اللہ کا فضل ہو اوہر وائز میرے نزدیک تو لوگ بڑا مشکل سفر ہے مشکل ہو جاتا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ باب نے ٹائم نکالا ناظرین موجود تھے واسق قیوم اباسی صاحب جیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ہم کوشش کریں گے ان کو آگے بھی تنگ کرتے رہیں اور ان سے مزید سوالات پوچھتے رہیں آپ یہ نہیں پتا کہ ان سے جیپٹی سپیکر کی کپیسٹی میں پوچھیں گے یا پاکسان طریقہ انصاف کے اہم رکن کی حیثیت سے سوالات پوچھیں گے لیکن آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ کو تنگ کریں گے تین کیو ورمجی پروگرام کا ختمہ چاہتا ہے اپنے کے اللہ حافظ